بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ جو ہے تین شخصیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے عمر ابو ریشا فدوہ دوقان اور نظر خطانی سیونٹھ یونٹ کے شورہ کی جو دردو چل لئی ہے اسی میں جو ہے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ان تین شخصیات کو آج بڑھیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلی شخصیت جو ہے عمر ابو ریشا کی ہے ان کے پیدائش انیس سو دس عیسوی کے اندر ہوئی ہے اور ان کی وفات انیس سو نمپے عیسوی کے اندر ہوئی ہے یعنی جو ہے تقریبا انہوں نے اسی سال کی زندگی گزاری ہے منبچ کے اندر پیدا ہوئے ہیں ریاض کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے یہ سوری شاعر ہیں جن کی ولادت اور نشونمہ جو ہے منطقہ منبچ سوریہ کے اندر ہوئی ہے آپ جتنے بھی شورہ کتاب ادبار وعاد اور جو ہے مسیحیہ نگار جتنے بھی ہیں ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے یہ جو ہے آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کیونکہ اسے سوال دریکلی پوچھ لیا جاتا ہے جو تبرو عمر ابو ریشا من کبار شعرہ ادبہ الاصر الحدیث عمر ابو ریشا کا شمار جو ہے اصر حدیث کے بڑے شعرہ اور ادبہ میں ہوتا ہے ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے عربی شاعری کے اندر انہوں نے ایسے گھر میں نشونمہ پائی ہے ان کی اکثر افراد شعر و شاعری کیا کرتے تھے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کاب بن زہر کا پڑھا زہر بن عبی سلمہ کا پڑھا تھا ہوتیہ کا پڑھا تھا طرفہ بن عبد کے لیے اس طریقے کی بات آتی ہے نازک ملائکہ کے لیے اس طریقے کی بات آتی ہے اور ہمارے عمر ابو ریشا کے لیے بھی اس طریقے کی بات کہی جاتی ہے کہ ان کے گھر کے اکثر افراد شاعری کیا کرتے تھے والدہو شافع بن شیخ ابو ریشا من عسرت فضل بن ربیہ من قبیلت طی ان کے والد کا نام شافع بن شیخ ابو ریشا تھا جو کہ فضل بن ربیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ قبیلے تیزے تھے ان کی جو والدہ محترمہ تھی یہ خیرت اللہ بنت ابراہیم کے نام سے جانی جاتی تھی اکہ فلسطینیہ جو ہے علاقہ جو تھا اکہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا اور ان کی ماں ان کو جو ہے عمر بن ابو ریشا کے مشابقات بھی دیتی تھی تلقہ عمر ابو ریشا تعلیمہ الابتدائی بھی حلق اور جو ہے عمر ابو ریشا نے اپنی اتدائی تعلیم حلب کے اندر حاصل کی اور اپنی ثانوی تعلیم مکمل کی کلیہ سوریہ البروتستان دیا میں وہی اما اس بہت طور خلاحکن جو کہ بعد میں جامعہ امریکیہ کے نام سے جانا جاتا تھا بہروت کے اندر یہ واقع تھا سما ارسله والده الى انجلترہ عام الف تیسامیہ وسلاسین لیدرس الكیمیہ السناعیہ في جامعہ دمان جشتل یرید والده ان یقصص ولده في محنہ النسیج التي لا يحبها عمر ومن التبیه انہ انتقل الى الادب وبدأ يردم الشیر ينزم الشیر او دون الیشنین من عمره وسقط عمر في محبت باتات اسمها نورمہ في انجلترہ احبها حبا شریدا ولیکن سروره لمیت القصیرا وطوفیت خطیبته في انخوان شبابیہ وسور عمر حسنہ علیہ في رسائه خاتمت الحب ونشرها في مجلت الجحاد وحیا في لندن انعیز ان کے والد محترم جو ہے ان کو انجلترہ بھیجتے ہیں نائنٹین تھرٹی میں اس سے پہلے اکثر لوگ ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی فرانس گیا تھا لیکن جو ہے یہاں پہ ان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے یہ جو ہے انجلترہ گئے تھی اس طریقے کا بھی سوال آسکتا ہے کیمیا سنائیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ مانچشتر میں اور ان کے والد جو ہے چاہ رہے تھے کہ ان کو نصیج کی فیلڈ میں جو ہے ان کو تخصص حاصل ہو جائے لیکن عمر بن عبی ربیہ اس جو ہے فیلڈ کو پسند نہیں کرتے تھے اور فطری بات تھی اور فطری طور پر جو ہے وہ عدب کی طرف جو ہے ان کا رجحان تھا تو اسی کی طرف یہ منتقل ہو گئے اور وہ بیس سال سے بھی کم کے تھے کہ شائری کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا اور عمر بن عبی ربیہ میں کہہ رہاں عمر ابو ریشا جو ہے ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے جن کا نام نورما تھا اور جو انجلترہ سے تعلق رکھتی تھی یعنی انگلینڈ سے جن کا تعلق تھا اور کافی گہری محبت تھی ان کی لیکن ان کی خوشی بہت لمبی نہ چل سکی اور ان کی جو خطیبہ تھی ان کی جو منگیتر تھی اپنے جوانی کے حالت میں ہی وفاتوا گئی اور عمر نے جو ہے اپنے غم کی تصویر کشی کی ہے اس کے تعلق سے اپنے رسائیہ کلام خاتمت الحب میں اور یہ سوال آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ خاتمت الحب کس کا قصیدہ ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال آ چکا ہے کہ خاتمت الحب کس کے رساہ میں جو ہے عمر ابو ریشا نے یہ قصیدہ لکھا ہے اور اس کو چھپوایا کہا تھا تو مجلت الجہاد میں چھپوایا تھا اور اس وقت وہ انگلینڈ میں ہی تھے ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے سبھی لوگوں کو یا سو جی سر رجا عمر ابو ریشا اپنے وطن جو ہے 1932 میں واپس آتے ہیں اور مختلف حکومتی مناسب سنبھالتے ہیں اور 1945 میں قبل یہ کہ استخلال ہو کس کا استخلال ہو سوریہ کا سوریہ کب جو ہے استخلال پایا ہے سوریہ 1945 کے اندر استخلال پایا ہے تو استخلال پانے سے پہلے جو ہے دارالکتب وطنیہ جو ہے کا دروازہ کھولا جاتا ہے حلب میں یعنی دارالکتب الوطنیہ جو ہے حلب کے اندر جو ہے اس کا اقتطاہ ہوتا ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور فی حفل القتطاہ یل کی اشاعر قصیدہ متولہ اور جو دارالکتب الوطنیہ کے داہی جلسے کے اندر شاعر ایک طویل قصیدہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے حاضی امتی اور دوبارہ جو ہے دارالکتب الوطنیہ کا جو ہے اعتفال منعقد کیا جاتا ہے حلب میں 1947 کے اندر تو عمر ابو ریشا جو ہے ایک دوسرا جو ہے مدولہ پیش کرتے ہیں عرسل مجد کے نام سے اور اس کے اندر عرب کے مجد پر جو ہے عرب کے بزرگی پر جو ہے عرب کے جو ہے اچھی چیزوں پر جو ہے وہ اس قصیدے کے اندر فخر کرتے ہیں اور استخلال پر جو ہے اپنی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ ممبر منتخب کیے جاتے ہیں مجموع العلمی العربی دمشق کے اندر 1948 میں اس سے پہلے ہم نے جس کو پڑھا تھا اس کے بارے میں مجھے یاد دا رہا ہے کہ 1923 میں جو ہے ان کو ممبر منتخب کیا گیا تھا تو جو کی یہ ممبران منتخب ہوا ہیں اس کے لسٹ بنا کر اس میں یہ ضرور ایڈ کر لیجی وعذور اکادمیہ البرازیلیہ للعذاب اور جو ہے الاکادمیہ البرازیلیہ للعذاب ریو دی جنریو میں جو واقع ہیں اس کے ممبر بھی منتخب ہوتے ہیں اور اجمع المجموع الحنتی لسقاف العالمیہ کے بھی جو ہے یہ ممبر منتخب ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے یہ ساری کامیابیاں ان کو حاصل ہو دیئے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے سفارت کے فیلم میں کافی سمیہ تک کام کیا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ تفصیل دی ہوئی ہے کہ نائنٹین فورٹی نائن سے لے کر نائنٹین سیونٹی تک انہوں نے جو ہے ڈیپلومیٹ کے فیلڈ کے اندر جو ہے کام کیا ہے کبھی دیپلومیٹ کے طور پر اور کبھی وزیر مفاوس کے طور پر ٹھیک ہے تو وزیر سوریہ رہے نائنٹین فورٹی نائن سے لے کر نائنٹین فیٹی تھیری تک اور اسی طریقے سے جو ہے ہندوستان کے بھی رہے نائنٹین کے شیلی کے اور جو ہے الجمہوریہ العربیہ متحدہ لبنان کے ٹھیک ہے لبنان کے رہے کس کے جانب سے الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کے جانب سے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے نائنٹین فیٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین سیسٹی ون تک کیا تھا مصر اور جو ہے سوریہ جو ہے مل کر ایک کنٹری بن گیا ٹھیک ہے اور نمسا کے بھی وزیر رہے اور ولایت مقتحدہ کے بھی وزیر رہے اور ہندوستان کے دوبارہ وزیر بنے اور جو ہے جوہ اللہ نہنو کے بڑے گہرے دوست یہ بن گئے تھے اور دوبارہ کب سے کب تک وزیر بنے نائنٹین سیسٹی فور سے لے کر نائنٹین سیونٹی تک اور پہلی مرتبہ کب سے کب تک بنے تھے نائنٹین فیٹی فور سے لے کر نائنٹین سیسٹی ایٹ تک تو یہ جو دونوں ڈیٹ جو ہے بالکل پختہ یاد ہونی چاہئے اگرچہ دوسرا جو ہے دوسرے ڈیٹ جو ہے آپ بعد میں یاد کریں تزوجہ من منیرہ مراد او سعاد مکربل التسمیہ عثمانین من المیلادی ان کی شادی ہوتی ہے منیرہ مراد سے یہ سعاد مکربل سے نائنٹین ایٹی کے اندر کانا عمر ابو ریشہ یتکن سے تلوغات اور عمر ابو ریشہ کو چھے زبانے آیا کرتی تھی وہ شاعری تغنی بمتولات شعب الاروی فی سوریہ اور شاعر نے عربی قوم کے جو ہیروز تھے ان کے سلسلے میں جو ہے گانے گائے ہیں سوریہ کے اندر نغمے گائے ہیں سوریہ کے اندر اور سر فہرست اس کا نام آتا ہے ابراہیم ہنانو کا نام آتا ہے اس نے جو ہے فرنسی جو ہے احتلال کو ہلا ڈالا تھا اور جو ہے ان کے تقریم میں جو حفل کا انعقاد کیا گیا تھا اس کے اندر ایک لمبا قصیدہ ہی ہونے پڑا تھا خیود کے نام سے جی نیش کر پا رہے ہیں سبی لو جی سر ایک ہے آپ جو تو سمجھنا آ رہا ہے باقی لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سر آ رہا ہے چلی نگاہیں جو ہے ورق سے نہ ہٹائیے بالکل بھی اگر قوم بھی سامنے لے رکھیں یا جو ہے اسکرین پر رکھیں کہاں قلم جا رہا ہے وہیں سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ جو ہے قومی اور بطنی شاعر شمار کیے جاتے ہیں شاعر القومی والبطنی ان کو کہا جاتا ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ عربی جو زمین ہے یہ کس کی زمین ہے یہ ہیروز کی زمین ہے اور یہ دنیا کی جنت ہے عربی جو زمین ہے عربی جو خطہ ہے ان کو شاعر الحبی والجمال و شاعر المرآ رومانسیہ ان کو شاعر الحبی والجمال بھی کہا جاتا ہے شاعر المرآ رومانسیہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ اپنی شاعری کے اندر کلاسکین کے طریقے پر چلتے ہیں اور وہ جو ہے احتمام کرتے ہیں اپنی شاعری میں ورد القصیدے کا نہ کہ وردت البیت کا ٹھیک ہے یعنی برد القصیدہ یعنی جو ہے پورے قصیدے کے اندر جو ہے ایک ہی بات کہی جائے اور وحرط البیت یعنی ہر بیت اپنے اپنے ٹاپک میں خاص ہو یعنی جو ہے وہ شہادت شہید فوجی منازل اے مقاوم جو لڑائی کرتے ہیں ایسے جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے ایسے کلام کے ذریعے جو ہے کانا کہتے تھے جو آگوں کو بھڑکا دے اور جس کے اندر جنگ اور قتال کی نغمگیت پائی جائے نغمگیت کی بوجھ اٹھے جو ہے ایسی شائری کیا کرتے تھے آپ جو ہے جیسے وہ ابھی جو ہے فلسطین کے دالوں سے کئی سارے جو ہے اسٹیٹس آپ لوگ دیکھ رہیں گے اس میں جو ہے ایسے کلام پیش کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے رونٹے خود ہی کھڑے ہو جائیں تو اس طریقے کی شائری اٹھیا کرتے تھے تاکہ جو سننے والا ہو سن کر جو ہے اس کو جوش آ جائے یہ اپنی والدہ محترمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کے ٹھکانے کو اچھا کرے دعایا کلمات ہے وہ جو ہے قیمتی خزانہ تھی قیمتی مکتب تھی قیمتی لائبریری تھی دو پیروں کے اوپر انہی سے میں نے اشار قصائد اور متولات کو حفظ کیا ہے تو یہ کس نے کہا ہے اپنی والدہ محترمہ کے تعلق سے یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اہم القضایہ التي خصہ عمر ابو ریشہ بالاعتمامی شریر اہم قضایہ اہم مسائد جس کا اعتمام کیا ہے عمر ابو ریشہ نے بہت زیادہ وہ جو ہے کس کا قضیہ ہے فلسطین کا قضیہ ہے پس اس قضیے کے اندر انہوں نے نظم کی ہیں مختلف قصائد جس میں سے ایک قصیدے کانا ہمتی ہے ایک کا ہمات الزیم ہے یعنی یہ دونوں قصیدے اگر پوچھ لیا جائے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے تو یہ فلسطین کے تعلق سے ہمارے شائر عمر ابو ریشہ صاحب نے یہ قصیدے لکھے ہیں وفی حفل تابین شائر اللبنانی اختلہ السفیر بشارہ الفوری یلخی ابو ریشہ قصیدہ متولہ انوانوہا بنات الشائر یرسی پیہ الشائر ویابا اللہ این تقبیما فی نفسی من حدر وعمل وحدر على واقعی فلسطین شائر لبنانی شائر اختلہ السفیر جس کو بشارہ الفوری کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں ان کے جو ہے الودائی جو ہے حفلے میں تابین کہتے ہیں ایسا حفلہ جس کو ہم لوگ کیسے اگرے کرتے ہیں پیپر وغیرہ میں اس کی ریپورٹنگ وغیرہ بھی آتی تازیتی جلسہ تازیتی جلسے کے اندر کس کے تازیتی جلسے میں اختلہ السغیر یہ بشارہ خوری کا لقب تھا ان کے تازیتی جلسے میں عمر ابو ریشہ نے ایک لمبا چوڑا پسیدہ پیش کیا جس کا عنوان بنات الشائر تھا اس قسیدے کے اندر انہوں نے شائر کا مرسیہ پڑھا اور وہ اس بات کا انکار کرتے رہے مگر وہ بولتے رہے یعنی جو ہے وہ برابر بولتے رہے برابر بات کرتے رہے اس چیز کے تعلق سے جو ان کے نفس میں تھا جو ان کے اندر تھا تکلیف اور عمل میں سے تکلیف اور امیدوں میں سے اور ان تکلیف میں سے جو کہ فلسطین کے حالت پر ان کے دل میں جو ہے قسو کے لے رہا تھا تو اس کو جو ہے وہ بیان کرتے رہے برابر جو ہے اپنی شائری کے اندر جو ہے اس قصیدے کے اندر جو انہوں نے جو ہے اختل اصحید یعنی بشارہ خوری کے تازیتی جلسے کے اندر سب کے سامنے پیش کیا تھا اطلاع عمر عبوری شاہ علشائر الانکلیزی عمر عبوری شاہ انگریزی شائری پر بھی متعلے ہوئے اور جو ہے بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے زبردست جو ہے پسندیدی کو نہیں چھپایا کس سے زبردست پسندید کی اگریزی رومانسی شورا سے اپنی زبردست پسندید کی کو انہوں نے نہیں چھپایا اور خاص طور سے بائیرون شیلی کیٹس اور اسی طریقے سے جو ہے ان کا تاثر ان کا اثر انداز ہونا ان کا متاثر ہونا جو ہے اور ان کا پسند کرنا رمزیہ فکر کے رائد بودلیر سے بھی مخفی نہ رہا لوگوں پر ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کن سے یہ متاثر ہوئے بائیرون سے شیلی سے کیٹس سے اور اسی طریقے کے خاص طور سے بودلیر سے بھی یہ متاثر تھے اور بودلیر کون ہیں رائد المدرسہ الرمزیہ ان کو کہا جاتا ہے رائد المدرسہ الرمزیہ ٹھیک ہے سمجھ جارہا ہے سب ہی لوگوں کو نیسا جی سیم نبی توفیق کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں میں جو ہے اس بات کی تلاش میں رہتا ہوں اپنے قصیدہ لکھتے وقت کہ وہ ایک روخ کی طرح ہو یہاں تک کہ میرے لمبے لمبے جو قصائد ہیں اس کے اندر بھی میں یہی کش کرتا ہوں کہ وہ ایک روخ کی طرح ہو ایک جان کی طرح ہو اور میں اس حد تک اس میں چاہتا ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ تمام ابیاء جس کو میں نے لکھا اللہ فی اکتبوہ جس کو میں لکھتا ہوں قصیدے کے شروع میں اس کے اندر یہ نہیں ہے مگر تمہید یعنی جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو تمہید ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اور تمہید میں جو ہے انسان جو ہے مین ٹاپک پر فوکس کرنے کی کوئش کرتا ہے جس کے تعلق سے ذکر کرنا چاہ رہا ہے جس کے تعلق سے پوری کتاب ہے جس کے تعلق سے پورا جو ہے مقالہ ہے عمر عبوری شاہ جب ہندوستان کے صفیر بن کر آئے تھے تو وہ جو ہے مدینہ تک کاجراؤ بھی کیا کہتے ہیں معبد کاجراؤ کا بھی انہوں نے سفر کیا اسی طریقے سے تاج محل بھی گئے اور مختلف جگہوں کا ہندوستان کے اندر سفر کیا اور ان کے تعلق سے اپنے جو ہے خواتر کے اندر اپنے قصوں کے اندر اپنے نصحیات کے اندر جو ہے ذکر بھی کیا ہے تو اسی طریقے سے وہ جو ہے کاجراؤ کے تعلق سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وقضا رہو اور انہوں نے اس کی جو ہے ایک سے زیادہ منطبہ جو ہے زیارت کی کاجراؤ کہاں پر ہے ایم پی میں لکھا ہوا ہے ایم پی مدھے پردش سر یہ کاجراؤ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے یا ٹیمپل کا نام ہے ٹیمپل کا نام ہے ہوں سکتا ہے جگہ بھی جو ہے اسی نام سے مشہور ہو گئی ہو بات شاعر ابو ریشاہ جو ہے ریاض کے اندر وفات پاتے ہیں نائنٹی میں جو ہے دماغی جلتا ہے سٹروک کی وجہ سے اور ان کے جو ہے جسم کو منتقل کیا جاتا ہے تاکہ مدینت حلب میں ان کو دفر کیا جا سکے ٹھیک ہے تو ان کی وفات جو ہے ریاض میں ہوئی ہے یہ بات کئی بار پوچھی جا چکی ہے آپ لوگوں سے کیونکہ جہاں کے ہیں وہاں اگر ان کی وفات نہیں ہوتی ہے تو ان کے بارے میں سوال آپ دور پر آ چکا ہے تمام دور پر آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ان کے عدبی عامال کا ذکر ہے دیوان و بیت و بیتان دیوان و نسا دیوان و کاجو راو کاجو راو کے نام سے ایک دیوان بھی انہوں نے لکھا دیوان رومنگ الونگ یہ انہوں نے انگلیش زبان میں لکھا تھا غنیت فیم اتمی امرو کا یارب خاتمت الحکملہ بفالبطولہ بالتاریخ الاسلامی دیوان عمر ابو ریشا کچھ مسرحیات بھی انہوں نے لکھے ہیں اور ان کے جو ہے کچھ مشہور قصائد ہیں جیسے نصر ہے یہ آپ کے کورس میں یہ بھی آپ کے کورس میں ہیں تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو یاد رکھ رہے ہیں کہ عمر ابو ریشا کے تعلق سے تب سے بنیادی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ہندوستان کے سفیر تھے کیونکہ جو ہے اسی سے جو ہے کبھی آپ سے سوال بن سکتا ہے وہ کون تھے جو ہندوستان کے سفیر تھے ان کی کون سی کتاب ہے جو ہندوستان کے سفیر تھے اس طریقے کے بھی سوال بن جاتے ہیں نام یہ بغیر تو کسی کچھ ایڈ کرنا ہے سر یہ جو قصیدیں ہیں نا ان کے حاضی ہی امتی اور ایک ہی امتی یہ دونوں الگ الگ ہیں تو وہ اوپر الگ الگ لکھا ہوا ہے جی ایک جگہ یہ ہے نا کہ جب وہ دارالکتب الوطنیہ کی حفلت الافتتہ تھی ایک تو اس میں ہے دوسرا فلسطین کے لیے ہے یہ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ہو میں نے جہاں سے نقل کیا ہے تو دونوں الگ الگ جگہوں سے نقل ہیں وہاں ٹھیک ہے اور کسی کو کچھ ایٹ کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی